اسلام علیکم بھائیو میں ریاض کے ایٹیو کے ساتھ حاضر ہوں تو بھائیو آج میں آپ کے لئے بہت اہم اور بہت سبردست ایک ویب سائٹ کے حوالے میں بتانے لگوں بہت بھائی ہمارے جاؤں سے ہوتے ہیں وہ ایبوزرپی قطر اور سعودی آرابی آ جاتے ہیں لیکن ان کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے ایجنٹ ان کو کہتا ہے کہ یہ آپ کا ای نمبر ہے یہ آپ کا ویزا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا ہے ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں تو آج میں آپ کو سعودی آراب کے لئے کیسے ویب سائٹ بتانے لگوں جس پہ آپ اپنا ای نمبر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ای نمبر درست ہے یا غلط ہے آپ کے ساتھ کئی فراٹ تو نہیں ہو رہا کیونکہ کوئی اور ای نمبر لگا دیتے ہیں کوئی اور ویزا نمبر لگا دیتے ہیں اور آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ کا نام چپکا دیتے ہیں کسی کو آپ کی فوٹو چپکا دیتے ہیں تو بھائی آج میں آپ کو اس کے ویڈیو کو مکمل دیکھنا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کونسی سائٹ سے اپنا ای نمبر ڈال کے چیک کرنا ہے کہ آپ کا ای نمبر درست ہے یا غلط ہے تو آپ نے ویڈیو لاس تک دیکھنی ہے اور میرے چینل ریز گھٹی کو سسکرائب ضرور کرنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کرنے رہے تاکہ میں نیکس پلیب آپ کو اس سے کوئی نئی ویسپلیٹ کو بتاتا رہا ہوں تو چلو چلتے ہیں اپنے ویب سائٹ چلاؤں کو بھولتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا اپنے کون سی ویب سائٹ کھولنے ہوں اپنے کیا لکھنا ہے تو یہاں پہ سرچ پر اپنے جانا ہے وہاں پہ اپنے سیمپلی لکھنا ہے ای این جے ای این جے اے زید آئی ٹی انجزٹ ڈاٹ کم ایسے لکھ کے اپنے کو گو کرتے ہیں تو جیسے آپ انجزٹ ڈاٹ کم ڈاٹ ایسے لکھیں گے تو ایک ویب سائٹ جو سعودیہ عرب ہے وہ کھل جائے گی آپ کے سامنے اس ٹیپ کی یہ دیکھیں جس طرح کھول رہی ہے یہ دیکھیں تو ایسی ٹیپ کی ایک ویب سائٹ کھل جائیں گی یہ آپ دیکھ لیں بلکل یہ ہوں گی جیسے آپ لکھیں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے کھل جائیں گی یہ دیکھیں تو یہاں پہ انلیں دیا ہے انٹریس Being Request جو آپ کو Wij ج جائے گا heap جہاں پہ وہ Atpr جیسے میں یہاں پہ numbr چیک کرتا ہوں یہ اس کے بعد اس کے بعد س consultant وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنا پاسپورٹ نمبر جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ آپ نے اس میں انٹر کر دیں جیسے میں اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالتا ہوں سی آر سی آر فور ون ون نائن تری تری تو اس کے بعد اپنی یہ یہاں پہ جو دکھا رہے ہیں کہ ایمج آئیکن میں جو یہ لفظ لکھ رہے ہیں یہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دیں تری فور فور زیرو سکس نائن اس کے بعد اپنے نیچے یہاں پہ انکوائری لکھا ہوا ہے آپ نے انکوائری پہ کلک کر دیں سمپلی جیسے آپ انکوائری پہ سمپلی کلک کریں گے تو آپ کا وہ ای نمبر کیا سے آپ کا ای نمبر شروع ہونا شروع ہو جائے گا ویب سیٹ میں اگر آپ کا ای نمبر درست ہے اگر دوسر نہیں ہوگا جیسے یہ دیکھیں یہ ای نمبر شروع ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس میں آپ کا ٹوٹل لکھا ہوگا کہ کہاں سے آپ کا ویشو ایشو ہے کیا اس کا ای نمبر کان سے لگا ہے تو یہ ویزا ٹیپ ایکشن اس کے بعد اسلام آباد سے یہ نکلے گے گا تو نبید دن کا یہ ویزا ہے اور جی ایس آرب کنٹریکشن کمپنی ہے کمپنی کا نام بھی آئے گا تو آپ نے اپنا وہ ای نمبر سے جو آپ کا ہوگا اس سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نام دکھا ہوگا آپ کا آپ کا پاسپورٹ نمبر آپ چیک کر لیے گا آپ کو اپنی پاسپورٹ کی جو ڈیٹ لاسٹ ایکسپیری وہ بھی چیک کر رہے گا یہ سے آپ کو ٹوٹل پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا جو ای نمبر ہے یہ دوست آپ کو ایشو کیا گیا ہے یا وہ آپ سے فراٹ کر رہا ہے جو آپ کا ایجنٹ ہے تو یہ ایک بہترین سائٹ ہے جو بلکل ان کے وزارت سے جو ویزی وغیرہ وغیرہ کی انکوائری ہے اس سے ان کے لکس کا تعلق ہے اگر آپ یہ یوز کریں گے تو آپ کو مکمل اس کی ملے گی آپ کو ڈیٹیل تو یہ دیکھیں وزارہ الخارجاتل تو بھائیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو بھی بھائی بھائی جاتے ہیں ان کو کوئی ایجنٹ کہتا ہے کہ پر ای نمبر آ جاتے ہیں تو آپ کو اس ای نمبر لے لیے گا اور خود بخود ہی ان جائزت میں اپنا پاسپورٹ ای نمبر ڈالے گا تو آپ کا جو ای نمبر ہوگا وہ آپ کو ایسے شو ہو جائے گا جیسے یہ میرے پاس ہی شو ہوا پڑا ہے ایک تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی kier آپ کو پسند آتی تو اس کو ضرور آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور میں چائنل لائکٹ کرنا ہے تو اس کے لعب اپ اپنی نمبر سے اپنے ہوئی بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویڈا لگ چکا ہے یا نہیں ای نمر کے بعد آپ کا ویزا لگ چکا ہے نہیں تو میں یہ آپ کو دوبارہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ضرور بتاؤں گا کہ آپ کا ویزا جب لگ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ ویٹ کریں گے نیکس ویڈیو کا تب تک لئے اپنے شارہ کریں گا نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ